میرے نام ساکیب رفیق چودری ہے میں کازی انویسمنٹس کا سی او ہوں ہم آج جس پروجیکٹ پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ کیپٹل سمارٹ سیٹی اسلام آباد ہے ہم لوگ کیپٹل سمارٹ سیٹی اسلام آباد کے اوور سیز بلوک کو پوری دنیا میں اس کی انٹرنیشنل مارکٹنگ کو دیکھ رہے ہیں یہ پروجیکٹ حبیب رفیق کی پارٹنرشپ کے ساتھ اپ ڈی ایچ ایل کا پروجیکٹ ہے یہ پروجیکٹ ایک ہاؤزنگ سوسائیٹی نہیں ہے بلکہ ایک پورا نیا شہر آباد ہونے جا رہا ہے اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس پروجیکٹ کے بارے میں کچھ بتاؤں میں سب سے پہلے آپ کو تھوڑا سا حبیب رفیق لیمیٹڈ کا بیک گرنڈ بتانا چاہوں گا چونکہ بینگ اوورسیز پاکستانی انویسمنٹ کرنے سے پہلے جو ہم لوگ سب سے پہلا کنسرن ہوتا ہے وہ یہ جاننا ہوتا ہے کہ اس پروجیکٹ کے بنانے والے کون ہیں اور اس پروجیکٹ کے پیچھے کون سے ڈیویلپر یا گروپ کا ہاتھ ہے حبیب رفیق لیمیٹڈ پاکستان میں پچھلے ساٹھ سال سے کام کر رہے ہیں اور ان کا پاکستان میں انفرسٹرکچر ڈیویلپمنٹ مختلف ہاؤزنگ سوسائیٹیز کی ڈیویلپمنٹ اور پاور ہاؤزز کی ڈیویلپمنٹ میں ایک بہت بڑا کردار ہے حبیب رفیق کی بہت اچھے یا بہت بڑے کاموں میں ایک بہریہ اسلامباد پنڈی کے فیس آرٹ کی ڈیویلپمنٹ اور اس کے علاوہ بہریہ کے علاوہ ڈی ایچ اے کی ڈیویلپمنٹ اسلامباد میں شامل ہے بہریہ کے علاوہ انہوں نے اور بھی بہت سے پروجیکٹ کیے ہیں جیسا کہ انہوں نے لیک سٹی لاہور کا پروجیکٹ بھی کیا ہوا ہے حبیب رفیق نے پاکستان میں پاور ہاؤزز میں بھی بہت کام کیا ہے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کے اندر پاور کے انفرسٹرکچر کے اوپر جتنا بھی کام ہوا ہے اس کے پچاس یا ساٹھ فیصد سے بھی زیادہ کے اوپر جو کام ہے وہ حبیب رفیق نے مختلف پروجیکٹس کے تھرو کیا ہے اس کے علاوہ ہیچ آر ایل نے ملتان ائرپورٹ اور ملتان کی میٹرو بس نے بھی کام کیا ہے ملتان کے میٹرو بس کے پروجیکٹ کو بھی بڑھانے والوں کا ایمین کا ہاتھ ہے بہرحال حبیب رفیق لیمٹیڈ ایک بہت بڑا نام تو کنسٹرکشن اور انفرسٹرکچر ڈیویلمنٹ میں تھا ہی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پچھلے دو سال سے اپنے برینٹ رائل آرچڈ کے نام سے ملتان سے ہاؤزنگ سوسائٹیز کا کام شروع کیا ملتان کا پروجیکٹ تین سال کے بعدے پہ لوگوں کو بیچا گیا لیکن الحمدللہ دو سال سے پہلے کام کو مکمل کر کے لوگوں کے حوالے کیا گیا پاکستانی کمیونٹی جب پاکستان میں انویسٹ کرتی ہے اور جب وہ پلوٹس کسٹوں پر لے رہے ہوتے ہیں تو جو ان کا سب سے بڑا کنسرن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کیا ٹائم کے اوپر ان کو ڈیویلپر ڈیلیوری کر سکے گا یا ٹائم پر ان کو ان کا پلوٹ ملک سکے گا یا نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان کے ملتان کے پروجیکٹ کو ایک بینچ مارک کے طور پر سامنے رکھیں تو ہمیں یہ دیکھنے میں ملتا ہے کہ ملتان کا پروجیکٹ وقت سے پہلے نہ صرف تیار کیا گیا بلکہ لوگوں کو پوزیشن آفر کر دی گئی یہی وجہ ہے کہ آج کی ڈیٹ میں ابھی تک ملتان کے پروجیکٹ کے تین سال پورے نہیں ہوئے لیکن وہاں پر لوگ رہائشیں اختیار کر چکے ہیں آج ہم جس پروجیکٹ پر بات کرنے چاہ رہے ہیں وہ کیپٹل سمارٹ سٹی اسلام آباد ہے جو کہ نئے اسلام آباد ائرپورٹ کے برکل قریب ہے یہ نہ صرف اس لیے کہ یہ پاکستان کا پہلا سمارٹ سٹی ہے بلکہ چونکہ ائرپورٹ اسلام آباد کا ائرپورٹ اوپن ہونے والا ہے اور یہ پروجیکٹ بلکل اسلام آباد ائرپورٹ کے قریب ہے بلکل ایم ٹو کے اوپر ہے اس وجہ سے اس پروجیکٹ میں انویسٹ کرنے کے لیے یہ سب سے بہترین وقت ہے اس پروجیکٹ کا سب سے پہلے اوورسیز بلوک لانچ کیا گیا اوورسیز بلوک میں ہمارے پاس پانچ مرلہ دس مرلہ ایک کنال اور دو کنال کے رہائشی پلوٹس ہیں اور ہمارے پاس کمرشل میں بھی دو کٹیگریز تھیں چار مرلہ اور آٹھ مرلہ لیکن الحمدللہ ہم لوگ کمرشل پلوٹس کے لیے فلی بکڈ ہو چکے ہیں اور ہمارے پاس اب اوورسیز بلوک کے اندر نیبر ہوت کمرشل میں کوئی کمرشل پلوٹس اویلیبل نہیں ہیں یہ اس چیز کی گارنٹی دیتا ہے اور اس چیز کی ترجمانی کرتا ہے کہ یہ پروجیکٹ اس کو عوام کے اندر خصوصاً اوورسیز پاکستانیز کے اندر بہت زیادہ پذیرائی ملی ہے اور ایک مہینے سے بھی کم عرصے میں اوورسیز بلوک کے اندر تمام کمرشل پلوٹس بک کر دیے گئے ہیں کازی انویسمنٹس نے کیپیل سمارٹ سٹی کے جس اوورسیز بلوک کی سیلز کا بیڑا اٹھایا ہے یہ پروجیکٹ پاکستان کا پہلا سمارٹ سٹی ہے جی ہاں جب میں سمارٹ سٹی کی بات کرتا ہوں تو سمارٹ سٹی سے مراد ایک ایسا شہر ہے جو اپنے رہنے والوں کے لیے اسی شہر کے اندر جوبز کرسکے اسی شہر کے اندر ہر قسم کی ایکو فرینڈلی ماحول اویلیبل ہو ایک ایسا شہر جس کا کمانڈ این کنٹرول سسٹم تھروں ایپس ہو ایک ایسا شہر جس کے اندر اس کی کمرشل ایکٹیوٹیز بدن کمینٹی اسی ایریا کے اندر موجود ہو جب سمارٹ سٹی کی بات ہو تو پوری دنیا میں صرف بیس سمارٹ سٹیز ہیں اس حوالے سے جب حبیب رفیق لیمٹ ویڈ نے یہ سمارٹ سٹی بنانے کا فیصلہ کیا جو کہ سی پیکٹ کے ایسٹرن روٹ کے اوپر ہے تو یہ اتنا ہی امپورٹنٹ تھا جتنا کہ ہمارے سی پیکٹ کے اوپر آنے والے اندسٹریل اور ایکنومک زونز ہیں یہ پہلا سمارٹ سٹی تھا اسی لیے پاکستان میں اس سے پہلے کیونکہ کوئی سمارٹ سٹی بنایا نہیں گیا تو ایک ایسی کمپنی کا اتخاب کیا گیا ایک ایسی کمپنی سے اس کا ڈیزائن کروایا گیا جو کہ سربانہ جورنگ کے نام سے مشہور ہے جو کہ سنگاپور کی سٹیٹ اونڈ کمپنی ہوا کرتی تھی جس نے سنگاپور کے ٹاؤن کی پلیننگ کی ہے اس پورے پروجیکٹ کو ڈیزائن سربانہ جورنگ کیا رہی ہے اور اس پروجیکٹ کے اندر کیونکہ یہ پروجیکٹ بلکل نئے اسلام آباد ایرپورٹ کے قریب ہے اس مناسبت سے ایوییشن سٹی کا بھی ایک پورا ایریا رکھا گیا ہے جہاں پر ایوییشن سے ریلیٹڈ ایوییشن انڈسٹری سے ریلیٹڈ ہر قسم کی ایکٹیویٹیز ہوں گی جس میں فائیو سٹار ہوتیلز آئیں گے جس میں بہت سے سی پیک ٹاور اور ایرییشن سے ریلیٹڈ بزنسز کے مختلف قسم کے کمرشل اور ایکنومک ہب آئیں گے اس کے علاوہ اس کے اندر ایک پورا چائنہ ٹاؤن یا چائنہ ڈسٹرک بنایا جائے گا جس میں چائنیز بزنسز اور چائنیز آوٹلیٹس کو جگہ دی جائے گی اور وہاں پر وہ چائنیز جو سی پیک کے روٹ کو اپنی ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کریں گے یہ ان کے لیے ایک ان کے بزنسز کا مسکن ہوگا اس ٹاؤن اس پروجیکٹ کی سب سے خوبصورت بات اس کی فورٹین لینز کی مین بولیوارڈ ہے جو کہ پاکستان کے اندر اسی بھی پروجیکٹ کی آلموسٹ سب سے بڑی لینز یا بڑی کشادہ روڈز جو پروجیکٹ کے اندر چلتی ہیں ان میں سے ایک ہوگی اسی فورٹین لینز کے اندر اسی ہمارے میٹرو بس کے لیے بھی سہولیات دی جائیں گی پروجیکٹ کے اندر دو طرح کی میٹروز چلیں گی ایک جو کہ ائرپورٹ سے ریڈ لائن آپ کو لے کر ہمارے پروجیکٹ تک آئے گی اور وہ پروجیکٹ کے ایک انٹرنس سے دوسرے انڈ تک جائے گی اور اس کے علاوہ ایک بلو لائن ہوگی جو کہ پروجیکٹ کے اندر کیبلو سمارٹ سیٹی کے اندر مطلق ہریاس کو آپس میں کنیکٹ کر رہی ہوگی پروجیکٹ کی ایک اور بہت بڑی خوبصورتری اس کی اپنی ڈیڈیکیٹڈ انٹرچینج ہوگی یعنی کہ اگر آپ موٹر ویئے ایمپورٹ کے اوپر کسی بھی طرف سے چاہے آپ اسلام آباد سے لاہور کی طرف سفر کر رہے ہو یا آپ لاہور سے اسلام آباد کی طرف سفر کر رہے ہو جب آپ پروجیکٹ کے سامنے پہنچیں گے اس کے قریب پہنچیں گے تو آپ تھرھو انٹرچینج ڈیڈیکیٹڈ لائن کے ذریعے آپ پروجیکٹ میں انٹر ہو سکتے ہیں اور پروجیکٹ سے نکلتے ہوئے بھی آپ اسی انٹرچینج پر یوز کر کے اگر آپ اسلام آباد کی طرف جانا چاہیں تو بھی ائرپورٹ کی طرف جانا چاہیں تو بھی اور اگر لاہور کی طرف جانا جائے تو بھی جا سکتے ہیں ہمارے اور اسلام آباد ائرپورٹ کے رنوے کے درمیان قدرتی طور پر کھیلی مورد کی پہاڑیاں ہیں جو کہ ایک طرح سے ساؤنڈ بیریئر کا کام کریں گی اور جو جہازوں کے اترنے کا یا اڑنے کا جو شور ہوگا وہ اس ایریا کو اس پروجیکٹ کو افیکٹ نہیں کرے گا یہ پروجیکٹ اسلام آباد کی زیرو پوائنٹ سے صرف پچیس منٹ کے فاصلے پہ ہوگا اور جو نیا نیو رنگ روڈ ابھی منظور کیا گیا ہے جو کہ ہمارے میرپور جیل امکھاریاں اور گجرخان والی سائٹ سے آنے والے لوگ اسلام آباد ائرپورٹ نیو اسلام آباد ائرپورٹ روڈ پر پہنچنے کے لیے یوز کریں گے تاکہ وہ اسلام آباد سے گزر کرنا جائیں اور اس ٹریفک کو ایوائیڈ کر سکیں وہ رنگ روڈ بھی بالکل ہمارے پروجیکٹ کے قریب سے گزر رہا ہوگا کازی انویسمنٹس کو اوورسیز بلوگ کی ایکسکلوسیوٹی دی گئی ہے اگر آپ اس پروجیکٹ کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو نیچے دیئے گئے نمبرز یا ویب سائٹ سے یا ایمیل سے آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی بھی سوال اس پروجیکٹ کے بارے میں ہو تو پلیز آپ ہم سے رابطہ کریں ہماری ٹیم انشاءاللہ آپ کے تمام سوالات کا جواب دے کر آپ کو مطمئن کرے گی آپ اپنے مستقبل کے لیے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کیپریل سمارٹ سیٹی میں ضرور انویسٹ کریں